آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے وہ تین بیسٹ کلاوڈ ڈیٹا سٹوریج سرویسز لے کر آیا ہوں جن میں آپ فری آف کسٹ اپنا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں اور مزید کی بات یہ کہ ان میں سے ایک سرویس آپ کو انلیمیٹڈ ڈیٹا سٹوریج دیتی ہے You're watching TechFed تو تھرڈ پر ہمارے پاس ہے ڈیگو یہ ویب سائٹ آپ کو 100GB کلاوڈ سٹوریج پروائیڈ کرتی ہے لیکن اگر آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے جوائن کریں گے تو یہ آپ کو ایک سال کے لیے 200GB کلاوڈ سٹوریج دے گی اس کے بعد آپ کو ریگولر 100GB مل جائے گا آپ سمپلی سائن ان وید گوگل پر کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں اکاؤنٹ کریئٹ ہونے کے بعد آپ کو ہوم پیج پر ری ڈائریکٹ کر دیا جائے گا ڈیگو کلاوڈ سٹوریج کا ایپ گوگل پلے سٹور ایپل ایپ سٹور ہواوے ایپ گیلری اور سیمسنگ گیلیکسی سٹور سب میں اویلیبل ہے یہاں فائلز پر کلک کر کے آپ اپنی ساری اپلوڈڈ فائلز دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ گیلری کے سیکشن میں ساری فوٹوز اور ویڈیوز اور ایلبمز میں انہیں آٹومیٹلی یا منویلی اورگنائز کر سکتے ہیں فیورٹس میں اپنے فیورٹس ایڈ کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹڈ فائلز میں آپ اپنی ڈیلیٹ کی ہوئی فائلز دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایک مہینے بعد پرمنٹلی ڈیلیٹ ہو جائیں گی تو چلیں آپ کچھ فائلز منویلی اپلوڈ کر کے دیکھتے ہیں یہاں ہمیں اس کا ایک اور ڈراؤبیک یہ ملا ہے کہ آپ ایک سنگل فائل جو کہ 256 MB کے سائز سے زیادہ ہو اپلوڈ نہیں کر سکتے آپ اپنا سٹوریج 500 GB تک انکریز بھی کر سکتے ہیں وہ بھی بالکل فری آف کاسٹ ہر ایک فرنڈ کو انوائٹ کرنے پر آپ کو 5 GB ایڈیشنل سٹوریج ملے گا اس کے علاوہ آپ ایڈز دیکھ کر جتنا چاہے اپنا سٹوریج انکریز کر سکتے ہیں اور ہر ایڈ دیکھنے پر آپ کو 750 MB سٹوریج اور مل جائے گا اور اوویسلی پریمیم افشنز تو ہیں ہی تو اگر آپ کو ایک ڈیسنٹ ٹرسٹڈ اور سیکیور ڈیٹا کلاوڈ سٹوریج سرویس چاہیے ایڈوانس فیچرز کے ساتھ تو ڈیگو آپ کے لئے ایک سبرتس چوئیس ہے سیکنڈ پوزیشن پر آتا ہے ٹیرابوکس اور یہ آپ کو 1 TB فری کلاوڈ سٹوریج دیتا ہے ساتھ ہی سارے پلیٹفارمز جیسے کہ پلی سٹور ایپ سٹور ایک سٹرکٹر کے لئے اویلیبل ہے ہوتو کلاوڈ بیک اپ بہت ہی یوسیول فیچر ہے اس کا تو آپ کا ٹائم ویس نہیں ہوگا مینوالی ڈیٹا بیک اپ کرنے میں اور آپ ان سب پلیٹفارمز پر اپنے ڈیٹا کی میڈیا فائلز کو پلی بھی کر سکتے ہیں سمپلی گوگل سے لاغن کر کے آپ اپنا اکاؤنٹ کر لیں تو اس کے بعد آپ کو آپ کے ٹیرابوکس میں ریڈائریکٹ کر دیا جائے گا یہاں آپ اپنی فائلز پراوس کر سکتے ہیں اور ٹیرابوکس آپ کے لئے انہیں فردر کیٹیگرائز کرے گا آپ اپنی کوئی بھی فائل اپلوڈ کر کے انینیمس لنک یا ایمیل کے تھوہ ایزی لی کسی کو بھی شیئر کر سکتے ہیں اور یہاں آپ کو کافی سارے والیٹی پیریٹ کے آپشنز بھی ملتے ہیں یہاں سے آپ وہ فائلز شیئر کر سکتے ہیں جو آپ کے ٹیرابوکس میں آلریڈی اپلوڈڈ ہوں یہاں آپ کی ڈیلیٹڈ فائلز دس دن تک رہتی ہیں ان کیس آپ ان میں سے کچھ ریکاور کرنا چاہیں اس کے علاوے انٹرفیس تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں clean and easy to use انٹرفیس ہے یہاں سے آپ اپنے پی سی کے لیے ڈیکسٹوپ کلائنٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جسے آپ کے پی سی کا سارا ڈیٹا آٹوپیٹلی بیک اپ ہوتا رہتا ہے so that's it for ٹیرابوکس worth considering سٹوریج کے ساتھ ایک ایسا فری کلاوڈ سٹوریج جس میں آپ کو کسی بھی پریمیم کلاوڈ سٹوریج کی سروس کے مقابلے میں کوئی بھی کمی نہیں ملتی first position holder let's upload ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو unlimited data storage دیتی ہے جی ہاں بالکل free unlimited storage تو جلدی سے اس پہ sign up کر لیتے ہیں اور اس کو further explore کرتے ہیں تو یہاں home page پر آپ کو آپ کی files مل جاتی ہیں اور یہیں آپ انہیں upload بھی کر سکتے ہیں storage status میں آپ آ کر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں unlimited storage available ہے یہاں نیچے آپ کی details ہیں کچھ account security میں password change اور two factor authentication settings میں آپ کو بہت ہی important options ملتے ہیں اور میں ریکیمنٹ کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے use کرنے سے پہلے اس کی settings کو اپنے حساب سے set کر لینا چاہیے file privacy اور file statistics میں publicly accessible کے options کو only me پر کر دیں اگر آپ اپنی files publicly show نہیں کرنا چاہتے نہیں تو کوئی بھی public files میں جا کر آپ کی files download کر سکتا ہے بہت سے لوگ یہ mistake کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ spam service ہے etc میں نے کافی research کی ہے اس پہ لیکن یہ بالکل safe to use ہے تو یہاں جو files لوگ آپ سے share کریں گے وہ show ہوں گی یہاں آپ کی most recent uploaded show ہوں گی new میں آکر آپ folder upload کر سکتے ہیں اور single file upload کرنے کے لئے upload پر کلک کر کے file upload کو use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی file download link پیسٹ کر اسے directly اپنے account میں download کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر mobile اور desktop apps کے links ہیں اور یہاں publicly uploaded files files ہیں جو کوئی download کر سکتا ہے اگر آپ تھوڑے technical ہیں اور unlimited data storage use کر نا چاہتے ہیں تو let's upload آپ کے لئے ایک زبردست choice ہے so that's it for today's video آپ comment section میں ہم سے اس video کے بارے میں کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو like ضرور دیں اور ہاں یہاں پر کلک کر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہماری ساری نئی ویڈیو آسانی سے پہنچ سکیں ملتے ہے ایک نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ